بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حبز و امان میں رکھا ہوا زمان پارک نیچ کئی ملاقات ہیں لیکن اعتزاز احسن امران خان کی ملاقات کے دو حصے تھے ایک حصے میں اعتزاز احسن ایزا ہمسایہ امران خان صاحب کے گھر گئے ان کی آیادت کی اور کچھ روز قبل پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا بڑا دہائیوں کا ساتھ ہے میرے اس کے گھر کی دیوار ایک ہے کوئی دنیا کی طاقت امران خان سے دوستی کو میرے سے ختم نہیں کر سکتی ہے تو بقیدہ طور پر ایادت کی اور دیفنیٹلی بہت سی راز و نیاز کی گفتگوی کی امران خان صاحب کو مچورے بھی دیئے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کو کیسے لے کے چلنا چاہیے موجودہ پی ڈی ایم اتحاد کو رگڑنے کے لیے اور رگیدنے کے لیے آپ پاس اور کون کو اسے پوائنٹس نے دیفنیٹلی گوا لیکن اس ملاقات کے ایک حصے میں امران خان صاحب کی یعنی پی ٹی آئی کی وکلہ کی ٹیم بھی ادھر پہنچ گئی تھی اس وکلہ کی ٹیم نے ادھر پہنچ کر اعتزاز احسن صاحب نے اس وکلہ کی ٹیم کو لیڈ کیا ہیڈ کیا اندر اعتزاز احسن صاحب نے بقیدہ طور پر ایف آئی آر سے متعلق گائیڈ کیا امران خان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مشورے دیئے اور بتایا حقیقت کہ اس ایف آئی آر کی جو پولس کی مدعیت کے اندر دائر کی گئی ہے اس کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کسی بھی عدارت کے سامنے اس کو مو پر مارا جایا جا سکتا ہے کیونکہ ایسی کوئی ایف آئی آر جو مدعی کے بغیر ہو وہ ویسے ہی فارغ تصبر کی جاتی ہے اور جان بوجھ کر اس کیس کو کمزور طریقے سے پلی کرنے کے لیے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کے پیچھے موٹفز بہت بڑے بڑے ہیں جس کی بنا پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اگر سرکار کی ہی مدعیت میں درج ہونی تھی تو پنجاب جیسے صوبے میں جو پاکستان تحریک انصاف کا صوبہ ہے پانچ دن بعد جا کے یہ ایف آئی آر کیوں درج ہوئی ہے تو اعتزاز حسن صاحب نے مکمل طور پر بتایا کہ کس طرح پی ٹی آئی نے امران خان نے اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنا ہے اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے ڈرافٹ کس قسم کا بنانا ہے عدالت کے سامنے کیسے لے کے چلنا ہے اور عدالت پر اپنا موقف کیا رکھنا ہے یہ ہو گیا اعتزاز حسن امران خان صاحب کی ملاقات کا ایک حصہ دوسرا حصہ جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اوفیشلی ٹکرز کے طور پر جاری بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اعتزاز حسن صاحب کو تئیس سال سے دعوت دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے اور پی ٹی آئی کے نظریات کا حصہ ہو جائے مطلب آج بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے اپنے دوست اعتزاز حسن اور پیپس پارٹی کی پاکستان کی سیاست میں قانون کی حکمرانی میں جس بندے نے اتنا زیادہ کام کیا ہو وہ ایک بہت بڑا نام ہو ان کو آج بقاعدہ دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف پر شمولیت کی ہو سکتا ہے وہ جوائن کر لیں چاہے اس کے کہ خوش روز کی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں پیپس پارٹی نہیں چھوڑ سکتا ہے لیکن ممکنات ہیں وجہ بھی ہے اس کی گراؤنڈ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا اس وقت عمران خان زخمی نہیں ہوئے تھے اس وقت عمران خان کی جان کے ساتھ اس طرح نہیں کھیلا گیا تھا اس طرح عمران خان کے اوپر حملے کی ایف آئی ایر بھی عمران خان کو نہیں کٹوانے دی گئی تھی احتزاز حسن کچھ اصول اور روس کے اوپر چلتے ہیں اچھا دوسرا یہ تو ہو گیا میں آپ کو در دوستانہ والا پہلو دوسرا در تھوڑا سیاسی پہلو ہے وہ اصول نے جی میں نے کس بنا پہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ دعوت کر لیں وجہ یہ ہے لاہور میں علیم خان والی سیٹ خالی ہے ہلکا خالی ہے لاہور میں اور یہ بہت تگڑا ہلکا ہے دیفنیٹی علیم خان یا ان کا کوئی پنٹر دیفنیٹی وہاں کھڑا ہوگا تو پیپرز پارٹی ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیپرز پارٹی تو ویسے ہی لاہور کے اندر فارے گئے مکمل طور پر فارے گئے کورنران میٹنگ میں پندرہ سے زیادہ بندے نہیں ہوتے تو کانیڈیٹ کا جیتنا تو بہت بڑی بھائی ایک زمانہ تھا پیپرز پارٹی کا گھر کہلاتی تھی تو اعتزاز احسن صاحب نے اب اپنے بیٹے کو پارلیمانی سیاست شروع کروانی ہے تو پارلیمانی سیاست کا آغاز کسی کامیاب سیاسی جماعت سے کروائیں گے نا ہوا تو پی ٹی آئی کی ہے ہوا تو عمران خان کی ہے نہ نون لیگ کی صفتہ ہے پیپرز پارٹی کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ تو ہوا ان کی ہے اب جب زرداری صاحب کی استحقاق رکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بقاعدہ طور پر ساری چیزیں کامپرمائز انہوں نے کی رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو وزیر خارجہ بنایا جائے اپنے بیٹے کو اس عمر میں وزیر خارجہ بنا سکتے ہیں تو یہی جذبات اعتزاز حسن صاحب کے بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ علیم خان والا جو حلقہ ہے ادھر سے کھڑا کیا جائے کیونکہ پیپرز پارٹی کا فیوچر لا اور میں بھی زیرو ہی ہے بلکل زیرو ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کر لیں اور ازاد بھی لڑکا کھڑا ہوگا تو ہار جائے گا تو بڑی بات ہوگی ان کروشل حالات میں اس سیمی مارشلہ دور میں یہ گمنام لوگوں کے دور میں ایسے پرسرار دور میں کہ جس میں گھر کا سنورا اپنے اوپر ایف ای ایر ہی نہیں کٹوا سکتا اپنی مرضی سے اور رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچھے کو بڑھ دیں کہتے ہیں پجاب چیئے ایف ای ایر کٹانا دیکھو بشکل کام بھی نہیں میں وزیرہ داخلہ رہا لگی کیا بات ہے یا کیا بات ہے ہر چیز دیدہ دلیری سے ہو رہی ہے تو ان حالات میں اگر اتزاد حسن صاحب جوائن کر جائے نا تو بڑی زبدہ سگنیفیکنڈ بات ہوگی اس میں کوئی شرک نہیں آجا دوسری خبر کی طرح تو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کے اوپر نہ پنجاب حکومت نے اپنا تو کام کرنا ہی کرنا ہی تو ایک پانچ رکنی جی ایٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور پولس کو بقادہ جی ایٹی کا مراسلہ بھی موصول ہو گیا جی ایڈیشنل آئی جی ریاض نظیر ٹھیک ہے جی اس کے سر برا ہوں گے ڈی آئی جی انمیسٹیگیشن ناصر ستی ان کے ممبر ہوں گے اے آئی جی اس کے ممبر ہوں گے سیٹڈی اور انٹیلیجنس کا ایک ایک رکنس کا ہوگا دوسری طرف آئی جی آفیس کے باہر اس وقت پی ٹی اے والوں نے گراؤ کیا بھئی یہ میں بتا ہوں سارا علاقہ کٹینر لگا کے بند ہے آئی جی سے پی ٹی اے کے کارگوڑوں غصہ ہے بیسے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دو پجاب حکومت نے پانچ رکنی جی اے ایٹی تشکیل دے دی ملزم نوید کو اے ٹی سی کے اندر پیش کر دیا گیا ہے کل تک وہ حراست میں تھا اب ایف آئیہ درج ہوگی تھا اب اس کی بقیادہ گرفتاری ڈال دی ہے مقدمے کے بعد گرفتاری ڈال دی ہے تو مقدمہ درج ہو چکا ہے دوسرا عمران خان صاحب نے ان کے اوپر جس نے قتل کا حملہ کیا تھا نوید اس کی حفاظت کے لیے سخت ایک کا مات جاری کیے اور سی ٹی ڈی کو یہاں کا مات جاری کیے ان کو لگتا ہے کہ یہ مار دیا جائے گا بیچہ ہے نہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے ڈاکٹر رزبانو اس طرح سے کئی کریکٹر ہیں جب سب کچھ ہوئی وہی رہا ہے تو جو پہلے ہوا تو میں کونہ مثالیں دوں اچھا جی تو سی ٹی ڈی کی انہیں کا بقیادہ ڈیوٹی لگوا دی ہے اور اس کی جان کی مکمل حفاظت کا نہیں ہے دالتی نہ پیش ہونے دیا جائے بیانی نہ دینے دیا جائے کچھ بھی نہ کینے جائے تو یہ بھی ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی پھر کیا ہوتا ہے یہ تو خوش قسمتی کے بندہ زندہ پکڑا گیا ہے نشہی صحیح کچھ بھی صحیح بہت کچھ ہے ابھی بہت کچھ ہے تو عمران خان صاحب نے خود پنجاب پولس کو یہ ہدایت دیا کہ نوید کی فاضد کرنی ہے جو ملزم ہے اچھا جی اب آج اس اہم ترین اس طیفے سے متعلق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر سینیٹر میں ایک بڑی آواز ہے تگری آواز ہے ہمیشہ انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بلند آواز رکھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کی عزت بنا کے رکھی ہوئے جس طرح اعتزاز ایسا نے بنا کے رکھی ہوئے اس طرح مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اسی طرح کی ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کی عزت بنا کر رکھی ہے پارلیمانی سیاست میں انسانی حقوق کی پامالی میں کریکٹر اسیسنیشن کسی کی نہیں کرنی کسی کی ویڈیو سیڈیوز کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا فیملیز تک نہیں جانا یہ تمام لوگوں اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ہے ابھی آزم سواتی صاحب کی ویڈیو پر انہوں نے بہت دگڑا سٹانس لیا ویڈیو بنانے والوں پر ویڈیو پیش کرنے والوں پر ویڈیو ریلیز کرنے والوں پر ان سب چیزوں پر انہوں نے بہت زیادہ لیا بہت ایکسٹریم لیول تک گئے نا تو انہوں نے ابھی ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا پیپلز پارٹی موجودہ پیپلز پارٹی میرے سٹانس پر مجھ سے خوش نہیں ہے مجھے اعلی لیڈرشپ نے کہا تو میسیج آیا ہے سینئر لیڈرشپ کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی یعنی بحثیت یعنی بلاول کہلیں یعاصف علی زدداری کہلیں وہ موجودہ میرے موقف کے اوپر میرے سٹانس کے اوپر مجھ سے خوش نہیں ہے اور مجھ سے استیفہ مانگ لیا انہوں نے تو میں خوشی سے استیفہ دلے لیے انہوں نے کہا کیا ٹینچن ہے میں نے بولا یہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی کی ذات پیپلز پارٹی سے ان لوگوں کی ذات نہیں ہے یہ لوگ ہیں جس کی ویسے پیپلز پارٹی پسند کی جاتی ہے چند چیزیں تو ہیں نا پارلیمانی سیاست گندی کے زبان استعمال نہ کرنا ویڈیوز استعمال نہ کرنا یہ کہنا یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیشہ ریسپیکٹ ہے انہوں نے کہا میں خوشی سے استیفہ دے تو کل بقیادہ جیرمن سینر کو استیفہ بھی پیش کر دوں گا مطلب پیپلز پارٹی طاقتوروں کا پریشر نہیں جیل سکی اسی لئے استیفہ مانگا نا پیپلز پارٹی طاقتوروں کا پریشر نہیں جیل سکی ہاں مصطفیٰ نواز کھوکر نے جیل لیا یہ ہوتے ہیں پارلمنٹ ایریاں سے کہنے میں کل سیفہ دے تو اچھا یہ چیز ہو گئی اور کچھ اور خبریں ہیں اس میں آزم سواتی صاحب کی جو سینٹ کی سپیشل کمیٹی بنی ہوئی تھی نا اس کے میور مشتاق احمد سینٹر مشتاق احمد انہیں سپریم کورڈ کے موقع کو کہا غلط ہے پریس ریلیز غلط ہے کہ آزم سواتی کے جگہ بے ڈھہ رہے ہیں انہوں نے فائی کے موقع کو کہا دیا غلط ہے کہ بھئی ہم نے دیکھا یہ سارا کٹن بیلڈنگ ہوئی بھی ہے کوئی ویڈیو صحیح نہیں ہے انہیں کہا بھائی تحقیقات ہونے تک خاموش رہے ہیں متاثرہ فریق یعنی آزم سواتی کہہ رہا ہے کہ یہ میری ویڈیو ہے اور اصل ویڈیو میرے پاس ہے تو عبدالرہ خاموش رہے ہیں دوسری طرح دیئے کہ آزم سواتی نے ہیومن رائٹس والا جو سپریم کورڈ کا اس میں بقاعدہ طور پر ثبوت بھی دے دیئے پہلے تو انہوں نے اپنے میں تشدد کے ثبوت دے تھے اب ویڈیو کے بھی ثبوت دے دیئے سپریم کورڈ میں جمع کر آ دیئے تو کیس یہ پنپتہ ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آج ہے اب حکومت ایک چیز مالی ہے عرشت شریف والے کیس سے مطلع وزیر داخلہ خود پریس کانفرس کر رہے تھے رانہ سانالوہ صاحب انہیں کہا یہ تیع ہو گیا کہ عرشت شریف کا قتل قتلے خطا نہیں کہ غلط فہمی پہ شناکت کی کمزوری کے وجہ سے سوری اس وجہ سے عرشت شریف کو قتل کیا گیا تھا نہیں عرشت شریف کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا تھا پاکستان نے اوفیشل طور پر وزیر داخلہ نے یہ مانا ہے کہ ماری ٹیم واپس آگئی ہے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ عرشت شریف کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا تھا کسی غلط فہمی پہ نہیں مانا انہیں کہا کینیا کی پولیس نے ہمارے ساتھ تامن بھی نہیں کیا لوکل پولیس نے چاہیے کہ جی پرائیم اسٹر مصر سے واپس آئیں گے تو ان کو کہوں گا کینیا کے صدر سے بات کریں پھر ہمیں ایویڈنس لیپٹوپ موبائل شبال دوسری چیزیں ہمیں مل جائیں عرشت شریف کی اور ہاں سلسل جاتے انہوں نے پولٹیکل اپنا کانٹریبیشن بھی دے دیا کہ دونوں میزوانوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے رزوان اور دوسرے تو وقار اور دونوں بھائی ہیں ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تو دیفنیٹلی گزاری بہت انہوں نے غصہ نکال لیا ہے ایئر وی کا سلمان اکبال کے اوپر تو اس کو بھی ذرا انہوں نے پورا تڑکہ لگانے کی کوشش اور یہ بھی کہہ دیا کہ دوبی میں ہماری ٹیم بھی جائے گی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے اب آجو یوم اکبال کی چھٹی لگتا ہے کہ وہ بڑا کام کرنے والے ہیں کوئی اپریشن کرنے والے ہیں تجاجیوں کے حوالے سے داخلی خارجی راستے باندے ہیں ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کہا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں آگا کیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد